سینہ جوید اور شوید ملکی لف سٹوری جیتو پاکستان کے شو سے ہوئی جیتو پاکستان شو میں سینہ جوید اور شوید ملک کو ایزا گیس انوائیڈ کیا جاتا تھا جس میں دونوں آف سکرین ڈب کمرے میں ریسٹ کرنے کے لیے بریک لینے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر ان کے آپس میں ایک دوسرے سے گف شپ ہوتی تھے یوں یوں ہی گف شپ ہوتے ہی ان کی لف سٹوری شروع ہوئی اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا تین سال جیتو پاکستان کے اندر یہ ڈیٹ کرتے رہے اور لیشنشپ ان کا تین سال تک چلتا رہا حالانکہ اس شوید ملک شادی شدہ ہونے کے باوجود جب سانیا مردہ ان کے گھر تھی تب ان کی ڈائیورس نہیں ہوئی تھی اس کے باوجود سینہ جوید سے ڈیٹ کرتے رہے اور ان سے ملتے رہے جبکہ سینہ جوید بھی امیر جسوال کی بیوی تھی اور اس وقت وہ ان کی بیوی ہوتے ہوئے بھی جیتو ملک کے ساتھ ڈیٹ کرتی رہیں تین سال آخر کار دونوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ اپنے شوہر بیوی سے اطلاق لے کر ہم کٹھے مل کر اپنی زنگی ہمیشہ کے لیے ساتھ گزاریں دونوں نے ہی ڈائیورس لے کر اپنے اپس میں شادی کر لیں پر لوگوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا مردہ جسوال کا جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے بھی انکشاف کیا تھا کہ ان سے اطلاق تلوئی گئی انہیں دھمکیاں دی گئی مردہ جسوال کافی پریشان ہوتے تھے سینہ جوید نے بھی انٹرویو میں آ کر یہی اپنی لف سٹوری بتائی کہ ان کی لف سٹوری جیتو پاکستان کے شوز سے ہوئی اس میں لوگوں نے انہیں کافی تنقید کا نشانہ بنایا سریعی جب سینہ جوید میچ گراؤن میں جاتی ہیں اپنے ہزبن کو سپورٹ کرنے انہیں کافی ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان پر سانیا سانیا کے نعرے لگا کر آوازیں کسی جاتا پیر بھی سینہ جوید خاموش رہی اور کچھ تک نہ بولی سینہ جوید اپنے ہزبن شوہر کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کے ساتھ کافی سلیبرٹیز بھی ہوتی ہیں جس میں سینہ جوید گراؤن میں بہت کر کبھی اداس تو کبھی خوش ہو کے اپنے ہزبن کے لیے تالیاں بجاتی ہوئی نظر آتی ہیں سینہ جوید اور شہر ملے کی خوبصورت کپل ہے اس کو کافی پسند کیا جاتا ہے جبکہ گراؤن میں جب بھی میچ دیکھنے چاہتی ہیں اپنے ہزبن کو سپورٹ کرنے تو لوگ ہمیشہ ہی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں سینہ جوید پھر بھی سبر کا مضائحہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کی اس ادا کو کافی پسند کیا گیا سینہ جوید بہتی خوبصورت اداکارہ ہے سینہ جوید مزید انکشاف کیا تھا کہ وہ شہر ملک سے جیدو پاکستان میں جب سے ملی تھی انہوں نے سوچ ہی لیا تھا کہ وہ شہر ملک سے ہی شادی کریں گی اور آخر کار انہوں نے شادی کر لیں